6 لاکھ سے 30 لاکھ روپے تک کاروبار کے لیے کرز حاصل کریں سلامی اور شرعی اصولوں کے مطابق سعود کے بغیر کرز حاصل کریں اور اپنا کاروبار شروع کریں یا پہلے سے چلتے ہوئے کاروبار کو مزید بہتر بنائیں کرز واپسی کی مدت بھی پاکستان میں مجود باقی تمام بینکوں سے زیادہ ہے پاکستان میں مجود تمام بینک 4 سے 5 سال کی مدت کے لیے کرزیں دیتے ہیں لیکن آج آپ کو ایک ایسے بینک کے بارے میں بتایا جائے گا جو سب سے زیادہ کرز کی رقم دے رہا ہے اور کرز کی واپسی کے لیے مدت بھی باقی بینکوں سے زیادہ ہے 30 لاکھ روپے تک کرز لیں اور واپس 6 سال میں کریں آپ اس بینک سے کاروباری مقاصد کے لیے کرز حاصل کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گرووی دہیدر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامیک بزنس لون کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ 6 لاکھ سے 30 لاکھ روپے تک بزنس لون کیسے لے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں تو آپ آسان مہانہ ایک ساتھ پر گاڑی حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی 7 سال کی مہانہ ایک ساتھ پر اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ چھے لاکھ سے تیس لاکھ روپے تک بزنس لون کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی پانچ سال کے لیے اور کرز بھی اسلامی اصولوں کے مطابق سوس سے پاک آج جس بینک کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا نام ہے یو مائکرو فناس بینک یہ بینک پاکستان کے تمام شہروں میں کام کر رہا ہے اور یہ بینک مختلف کیٹاگری کے کرزے دے رہا ہے آپ اس بینک سے کاروبار کے لیے کرز لے سکتے ہیں آپ گھر بنانے کے لیے بھی کرز لے سکتے ہیں آپ سیلری لون لے سکتے ہیں آپ پینشن لون لے سکتے ہیں آپ کاشتاری کے لیے بھی کرز حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ بینک بہت سی کیٹاگری کے کرز فراہم کرتا ہے لیکن ہمارا آج کا ٹاپک ہے بزنس لون اور وہیکل لون یہ بینک دو طرح کے کاروباری کرزے دیتا ہے ایک روایتی طریقہ ہے دوسرا آپ اسلامی طریقے سے کرز حاصل کر سکتے ہیں یو مائکرو فنانس بینک اسلامی بینکنگ ڈویزن شرعی اصولوں اور ذابطوں کے مطابق اسلامی بینکاری کر رہا ہے اور کاروباری کرز بھی بینک کے شریعہ بورڈ سے منظور شدہ ہے اس ویڈیو میں آپ کو شریعہ بورڈ کی جانب سے جاری کیا گیا فتوہ بھی دکھایا جائے گا پورے پاکستان میں اس بینک کی 246 پرانچز موجود ہیں یو مائکرو فنانس بینک چھوٹے اور درمینے درجے کے کاروباری افراد کو ان کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑے کرزیں فراہم کرتا ہے تاکہ یہ کاروباری افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھا کر اپنا کاروبار بڑھا سکیں ڈیٹیلرز، چھوٹے اور درمینے درجے کے کاروباری ادارے سکول مالکان، خام مال اور ضروری کاروباری سمان خرید کر آپ اپنے کاروبار کو ترقی دے سکیں یہ بینک دو طرح کے اسلامی کاروباری کرزیں دے رہا ہے پہلی کٹیگری میں آپ 6 لاکھ روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں دوسری کٹیگری میں آپ 30 لاکھ روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیلز بتائی جائیں گی آپ کو کرز اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا آپ کو کن شرائط پر بینک سے کرز ملے گا آپ زیادہ سے زیادہ کتنا کرز لے سکتے ہیں کرز اپلائی کرنے کے لیے درخواست فیز کتنی لی جائے گی کون سے کاروباری افراد یہ کرز حاصل کر سکتے ہیں اس بینک کی پرانچز پاکستان کے کون سے شہروں میں موجود ہیں اس کے علاوہ آپ کو بینک کا ہیلپ لائن نمبر بھی بتایا جائے گا یہ تمام معلومات سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفع آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتی رہیں چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں دوستو مایکرو فنانس بینک چھوٹے اور درمینے درجے کے کرز دینے والا ادارہ ہوتا ہے جو کہ بڑے بینکوں کے مقابلے میں بہت کم وقت میں کرزیں فراہم کرتا ہے اور اس وقت پاکستان میں بڑے بینکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ کرزیں مایکرو فنانس بینک دے رہے ہیں سب سے پہلے آپ اس بینک کے شریعہ بورڈ کی جانب سے جاری کیا گیا فتوہ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ خود بھی یو بینک کی ویب سائٹ سے یہ فتوہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں پہلی کیٹاگری کے بارے میں جس کا نام ہے اپنا مرحبہ فنانسنگ اس کیٹاگری سے آپ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے یا کاروباری سامان خریدنے کے لیے کرز حاصل کر سکتے ہیں آپ کرز کی رقم سے خام مال خرید سکتے ہیں اپنی دکان کے لیے کوئی بھی سامان خرید سکتے ہیں آپ موٹر سائیکل خرید سکتے ہیں آپ سولر پینل بھی خرید سکتے ہیں اس کرز سے آپ لوڈر رکشہ بھی خرید سکتے ہیں اس کرزے سے آپ سواری رکشہ بھی خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے پہلے سے چلتے ہوئے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بھی یہ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اب اس کے فیچر کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کٹیگری میں آپ چھے لاکھ روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں کرز واپسی کی مدت کم از کم چھے ماہ اور زیادہ سے زیادہ تین سال ہے کرزہ لینے پر آپ کو مفت لائف انشورنس دی جائے گی کرز لینے والے کی وفات یا مستقل مازوری کی صورت میں انشورنس کمپنی بینک کو باقی رقم ادا کرے گی یہ کرز آپ انڈویجویل گرنٹی یعنی ذاتی زمانت پر لے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور سے اپنی زمانت دلوا سکتے ہیں کرز کی واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی اب ضروری ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں کرز لینے والے کے پاس شناکتی کارڈ کی کوپی ہونی چاہیے کرز لینے والے کے پاس زمانتی کے شناکتی کارڈ کی کوپی بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس اپنی اور زمانتی کی پاسپورٹ سائز تصویر ہونی چاہیے آپ کے پاس اپنے اور زمانتی کے یوٹیلٹی بلز کی کوپی ہونی چاہیے اور اگر آپ کی زمانت دینے والا جوب کرتا ہے تو اس کی رہائش کا یوٹیلٹی بلز دینا ہوگا آپ زمانت اپنے کسی دوست یا کسی بھی رشتہ دار سے دلوا سکتے ہیں یہ کرز اپلائی کرنے کے لیے آپ درخواست فارم یو بینک کی کسی بھی برانچ سے حاصل کر سکتے ہیں اس کرز کو اپلائی کرنے کے لیے درخواست فیز کرز کی رقم کا تین فیصل دی جائے گی یعنی اگر آپ ایک لاکھ روپے کرز اپلائی کریں گے تو درخواست فیز آپ سے تین ہزار روپے لی جائے گی اب بات کرتے ہیں دوسری کٹیگری کے بارے میں اپنا کاروبار پریمیم رہبہ فنانسنگ یہ کرز بھی آپ کو کاروباری مقاصد کے لیے دیا جائے گا اس کرز سے بھی آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یا پہلے سے چلتے ہوئے کاروبار کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں سب سے پہلے اس کے فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کم چھ ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ کرز واپسی کے مدد پانچ سال ہے کرز کی واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی اس کے علاوہ ہر چھ ماہ بعد آپ اپنی قسط ادا کر سکتے ہیں پریشانی سے پاک پرسیسنگ ہوگی مفت فیملی انشورنس بھی دی جائے گی اس کٹیگری میں خواتین کو ترجیحی بنیادوں پر کرز فراہم کیا جائے گا تیس لاکھ روپے تک کرز لینے کے لیے زمانت دینا ضروری ہے زمانت کے طور پر سونے کے زیورات یا کوئی اور زیورات بینک کو دیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کاروباری جائے داد یا رہائشی جائے داد کے کاغذات بھی زمانت کے طور پر دے سکتے ہیں یا آپ اپنی ذاتی گاڑی کے کاغذات بھی زمانت کے طور پر بینک کو دے سکتے ہیں آپ ذریعی زمین کے کاغذات دے کر یا نیشنل سیونگ سیٹیفکیٹ زمانت کے طور پر دے کر تیس لاکھ روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں اب ضروری کاغذات کے بارے میں بات کرتے ہیں کرز اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس قومی شناکتی کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک عدد پاسپورٹ سائز تصویر ہونی چاہیے آپ کے پاس آپ کا یوٹیلٹی بل ہونا چاہیے کرز اپلائی کرنے کے لیے آپ درخواست فارم یو بینک کی کسی بھی برانچ سے حاصل کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کیسے کمرشل گاڑی لے کر اپنا روزگار کما سکتے ہیں کمرشل گاڑی خریدنے کے لیے بھی آپ تیس لاکھ روپے تک کرز حاصل کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں تیار کی گئی کوئی بھی نئی یا استعمال شدہ گاڑی مہانہ قسطوں پر لے سکتے ہیں گاڑی کے لیے کم از کم بیس فیسٹر ڈاؤن پیمٹ ادا کرنی ہوگی کرز کی مدد زیادہ سے زیادہ ساتھ سال ہے کرز کی واپسی برابر مہانہ ایک ساتھ میں کرنی ہوگی کرز لینے پر گاڑی کی انشورنس اور ٹریکر کی سہولت بھی آپ کو دی جائے گی کمرشل گاڑی کے لیے کرز لینے پر آپ سے کم سے کم کاغذات لیے جائیں گے آپ کے پاس اصل قومی شنافتی کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک پاسپورٹ سائز تصویر ہونی چاہیے آپ کے پاس کاروبار کا ثبوت ہونا چاہیے یہ تین شرائط پوری کر کے آپ کمرشل گاڑی کرزہ لے سکتے ہیں دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کسی بینک سے کرز لیں تو بینک کے نمائندے سے موجودہ شرائط اور دیگر معلومات ایک دفعہ خود بھی معلوم کر لیں تاکہ آپ کو کرز اپلائی کرنے سے پہلے بینک کی تمام شرائط کے بارے میں معلوم ہو اور کرز اپلائی کرتے وقت یا کرز ملنے کے بعد آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ایک اور بات یاد رکھیں جب بھی کسی بینک سے کرز لیں تو اپنی ضرورت کے مطابق ہی کرز لیں ایسا نہ ہو آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کرز لے کر پریشانی میں مبتلا ہو جائیں اور کرز واپسی میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے دوستو اگر آپ یو مائکرو فنانس بینک سے کرز لینا چاہتے ہیں تو ضروری کاغذات کے ساتھ آپ بینک کی نزدیکی برانچ میں جا کر کرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی سکرین پر بینک کی برانچز کے اڈریس بھی دیکھ سکتے ہیں اس بینک کی برانچز پاکستان کے تمام شہروں میں مجود ہیں آپ ان کا ہیلپ لائن نمبر بھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی ہیلپ لائن پر کال کر کے بھی کرز کے مطلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں یو مائکرو فنانس بینک سے کرز لینے کے مطلق آپ کو تمام ڈیٹیلز بتا دی گئی ہیں اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی آپ کے تمام کمیٹس کا جواب لازمی دیا جائے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ووٹس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کیگی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ